سبھا میں سنناٹا چھا گیا نشم نے دوبارہ پینل کے بال پکڑ کر کھینچے اور اس سے پوچھنے لگا بتا سب کو دروی کا اور ارجن کا کیا رشتہ ہے اور ارجن کس مقصد سے وناش لوک آیا ہے پینل کے بال پوری طرح سے بکھرے ہوئے تھے ان کے ماتا پتا پیچھے ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے پینل نے رونا بند کیا اور وہ لمبی لمبی سانسے لیتے ہوئے بولی نشم بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دروی کا نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ اور ارجن دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں نشم نے دانت بھیچتے ہوئے کہا ارجن کے بارے میں بتا ارجن کی بہن ندھی مورتی گھر میں قید ہے ارجن اسی کو ڈھونڈنے وناش لوک آیا ہے دروی کا بھی ارجن کی مدد کر رہی ہے جیسے ہی پینل نے اپنی بات ختم کی نشم نے اسے زمین پر پھینک دیا تارکاکش کو پینل کی بات سن کر اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا جس بیٹی کو اس نے اکھیلے پال پوس کر بڑا کیا تھا وہ اس کی ہی پیٹ میں چھورا گھوپ رہی تھی اس کے چہرے کے بھاو ایسے تھے جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہے وہ چپ ہو گیا اسے نشم کی ساری باتیں صحیح لگ رہی تھی اب اسے ارجن پر بھی شک ہو رہا تھا کہ اسی کے کہنے پر رکتبیج نے وناش لوک پر حملہ کیا تھا کالی کے اے نے پینل کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ ارسہمتی جتاتے ہوئے بولا ہم لوگ کیسے مان لے کی پینل سچ کہہ رہی ہے دروی کا وناش لوک کی راج کماری ہے اگر کوئی بھی اس پر الزام لگائے گا تو ہم سچ تھوڑی مان لیں گے نشم بھ کالی کے اے کو غصے میں دیکھنے لگا وہ سوچنے لگا کہ تارکاکش تو اس کی بات مان گیا لیکن اس کے پتا ہی اس کے دشمن بنے ہوئے تھے نشم بھ نے کہا پتا جی اگر آپ کو پینل پر بھروسہ نہیں ہے تو مجھ پر تو ہوگا ہی میں نے خود دروی کا اور ارجن کو جنگل میں ایک ساتھ دیکھا ہے دروی کا ارجن کی گود میں سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی کالی کے آگے کچھ بولتا اس سے پہلے تارکاکش نے ہاتھ اوپر کر کے اسے روک دیا وہ نراشا کے ساتھ بولا ہمیں نشم بھ کی باتوں پر بھروسہ ہے نشم بھ کے چہرے پر خوشی جھلک پڑی اسے صرف تارکاکش کو منانا تھا اور وہ اس کی بات مان گیا تھا نشم بھ تارکاکش کو اور بھڑکاتے ہوئے بولا مہاراج میں تو کہتا ہوں اس ارجن کو اسی وقت مار کر ختم کر دینا چاہیے آپ صرف آدیش دیجئے میں ابھی جا کر کام کر کے آتا ہوں تارکاکش کی آنکھوں میں ارجن کیلئے خون سوار تھا اب وہ کسی بھی حال میں ارجن کی لاش دیکھنا چاہتا تھا وہ نشم بھ کو منہ کرتے ہوئے بولا تم کہیں نہیں جاؤگے ارجن کو شمشیر سنبھال لے گا تارکاکش نے شمشیر کے سر پر ہاتھ سہلایا شمشیر بھی سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے شمشیر نے دہاڑ ماری اور بینہ دیر کیے ارجن کا شکار کرنے کے لیے نکل پڑا کالی کے اے تارکاکش کو سمجھاتے ہوئے بولا مہاراج آپ اپنی بیٹی کو کیسے شک کے گھیرے میں ڈال سکتے ہیں اگر نشم بھ جھوٹ بول رہا ہے تو جو میں نے پرتوی لوگ کے لوگوں سے سنا وہ بھی جھوٹ ہے پرتوی لوگ اور نشم بھ کی باتیں میل کھا رہی ہے کہ ارجن اپنی بہن کو چھڑانے کے لیے وناش لوگ آیا ہے تارکاکش نے نشم بھ کی بات ماننے کا کارن بتایا تارکاکش سینہ پتی سے بولا سینہ پتی دروی کا اپنے کمرے میں ہے دھیان رہے وہ کچھ دنوں تک کمرے سے باہر نہ نکل پائے کمرے میں اسے ساری سوی دھائیں ملنی چاہیے تارکاکش سنگھاسن سے اٹھ کر دربار سے باہر چلا گیا دربار میں بیٹھے دوسرے منتری دروی کا اور ارجن کے رشتے کے بارے میں باتیں بنانے لگے ان کے شور سے دربار گونج اٹھا کالی کے نشم بھ کو غصے میں دیکھ کر دربار کے باہر گیا کالی کے تارکاکش کا اتنا وفادار تھا کہ اسے اپنے بیٹے سے نفرت ہونے لگی تھی نشم بھ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سپنا پورا ہونے والا ہو جو کام وہ کافی وقت سے کرنا چاہ رہا تھا وہ آخر میں پورا ہونے والا تھا دروی کا اور ارجن انجان تھے کہ ان کے پیچھے سبھا میں کیا ہوا سینہ پتی دروی کا کے کمرے میں گئے لیکن وہ وہاں نہیں تھے سینہ پتی نے سبھی سینکوں کو پورے محل میں چھان بین کرنے کے لیے کہا دروی کا چھت پر ٹہل رہی تھی ایک سینک کی نظر اس پر گئی اس نے فوراں سینہ پتی کو اس کی جانکاری دی سینہ پتی دروی کا کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے انہوں نے دروی کا کے سامنے طریقے سے بات کی راج کماری دروی کا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کہاں چلنا ہے سینہ پتی جی دروی کا نے پوچھا آپ کو مہاراج نے بلایا ہے سینہ پتی نے جھوٹ کہا دروی کا ڈر گئی کہ کہیں نشمب نے تارکاکش کو سارا سچ تو نہیں بتا دیا دروی کا سینہ پتی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی جیسے ہی دونوں دروی کا کے کمرے کے پاس پہنچے سینہ پتی نے اسے اندر دھکیل دیا اور دروازہ بند کرنے لگے دروی کا ہڑ بڑا گئی اور دروازہ بند ہونے سے روکنے لگی وہ دروازے کے دھککہ مارتے ہوئے بولی سینہ پتی جی آپ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں کھولیے سینہ پتی نے کہا میں صرف مہاراج کے آدیش کا پالن کر رہا ہوں راج کماری آپ پیچھے ہڑ جائیے ورنہ آپ کو چوٹ پہنچ سکتی ہے دروی کا پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لی رہی تھی اچانک سے دروازہ کھلا اور اسی وقت دروی کا آگے کی اور زور لگا رہی تھی اسی لیے وہ نیچے گر گئی سامنے تارکاکش کھڑا تھا تارکاکش نے دروی کا کو اٹھایا اور اندر کمرے میں دھکیل دیا پتا جی یہ لوگ مجھے کمرے میں بند کر رہے ہیں یہ بول کر دروی کا آگے کی اور بڑھ رہی تھی تب ہی تارکاکش نے اس کو بڑی زور سے تھپڑ مار دیا تھپڑ اتنی زوروں سے پڑا کہ دروی کا کی آنکھوں میں آنسو آگے دروی کا اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر تارکاکش کو دیکھ رہی تھی تارکاکش آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولا بے شرم ہمارا نام خراب کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم اس دوسری دنیا سے آئے انسان کے ساتھ مو کالا کروا رہی ہو دروی کا کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا وہ انجان بنتے ہوئے بولی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تارکاکش نے دروی کا کو ڈانٹ لگائی معصوم بننے کی کوشش مت کرو ہمیں سب پتا چل گیا تم نے نہ صرف ارجن سے پیار کرنے کی غلطی کی بلکہ اس کے غلط کاموں میں مدد بھی کی تم خوش نصیب ہو جو میری بیٹی ہو ورنہ اب تک تو تمہیں جان سے مار دیا ہوتا دروی کا معافی مانگنے لگی مجھے معاف کر دو پتا جی آج کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی دروی کا تارکاکش کے پیچھے گئی لیکن تارکاکش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دور پھینک دیا دروی کا جیسے ہی نیچے گری تارکاکش نے دروازہ باہر سے بند کر دیا دروی کا کھڑی ہوئی اور دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی تارکاکش نے سینہ پتی کو سخت لہجے میں کہا جب تک میں نہ کہوں یہ باہر نہیں آنی چاہیے تارکاکش آگے بڑھ گیا اور خود سے بولا اب آر جن کی باری ہے شمشیر آسانی سے کام کر دے گا ارجن اپنے گھر لیٹا ہوا تھا تب ہی اندر کمرے میں سے کچھ آواز آنے لگی ارجن اٹھا اور کمرے میں جا کر دیکھا پھل یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے اور پانی کا مٹکہ بھی ٹوٹا ہوا پڑا تھا ارجن سوچنے لگا کہ گھر میں کون آیا ہے جو سب تہس نہس کر دیا وہ واپس پلنگ کی اور جانے کے لیے مڑا تو پیچھے شمشیر کھڑا تھا شمشیر کو دیکھ کر ارجن نے کہا اچھا تو تم ہو جس نے یہ سب کیا تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا مجھے ارجن واپس پلنگ پر جا کر سو گیا شمشیر زور سے دہارا ارجن آنکھیں بند رکھ کر بولا ابھی پریشان مت کرو شمشیر جا کر اپنے مالک کی نیند خراب کرو شمشیر نے اپنے دو نکھیلے دانت باہر نکالے اور ارجن کے اوپر کود پڑا اسی وقت ارجن نے اپنی آنکھیں کھولی شمشیر ہوا میں تھا اور اس کے اوپر حملہ کرنے ہی والا تھا لیکن وقت رہتے ہوئے ارجن لیٹتے ہوئے پلنگ سے نیچے اتر گیا شمشیر پلنگ پر گرتے ہی اپنے ناکھنوں سے چدر پھاڑنے لگا ارجن سہم گیا کہ شمشیر اچانک سے اس کے گھر آیا اور اب اس پر حملہ بھی کر رہا ہے ارجن شمشیر کو ڈاٹتے ہوئے بولا ارے یہ کیا کر رہے ہو تم مہاراج کو بتاؤ تمہاری حرکت کے بارے میں شمشیر پلنگ سے نیچے اترا اور ارجن کو غصے میں دیکھنے لگا اسے صرف اپنے مالک کا دیا کام پورا کرنا تھا اس نے اپنا موہ کھولا اور ارجن کی طرف آگ پھل کی ارجن سائیڈ میں ہٹ گیا اس کے پیچھے کی دیوار جل کر کالی پڑ گئی ارجن فوراں باہر کی اور بھاگا شمشیر بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا شمشیر ارجن پر ناکھون سے حملہ کرنے لگا ارجن کے شریر پر ناکھون کے گہرے گھاو پڑ گئے تھے وہاں اور بھی لوگ کھڑے تھے لیکن کوئی بھی ارجن کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا کیونکہ سب ارجن کی سچائی جان گئے تھے ارجن خود کو بچاتے ہوئے زمین پر گر گیا شمشیر اسی وقت ارجن کی چھاتی پر چڑ گیا ارجن نے اس کے آگے کے دونوں پیر پکڑ لیے اور اسے ہوا میں اٹھانے لگا دونوں ہی اپنا زور لگا رہے تھے ویسے بھی شمشیر کوئی آم شیر نہیں تھا جسے آسانی سے ہرایا جا سکے ارجن نے شمشیر کو ہوا میں اچھال دیا شمشیر کچھ دوری پر جا گرا شمشیر جیسے بھاری جانور کو اٹھانا مشکل تھا لیکن ارجن نے اسے صرف اٹھایا ہی نہیں تھا بلکہ دور پھینک بھی دیا تھا شمشیر اپنا شریر زور زور سے ہلا کر دھول مٹی صاف کرنے لگا وہ اپنے دانت دکھا کر ارجن کو دوبارہ حملہ کرنے کی چھنوٹی دینے لگا شمشیر بھاگ کر ارجن پر کودا وہ داتوں سے پہلے اس کے کپڑے پھاڑنے لگا پھر اس کی چمڑی بھی پھاڑنے لگا ارجن اسے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس نے اپنی پکڑ مضبوط بنا کر رکھی تھی ارجن کی بازو کی چمڑی پھٹ گئی اور خون نکلنے لگا ارجن نے شمشیر کی پونچ پکڑی اور اسے زور سے کھینچا شمشیر درد کے مارے پیچھے ہٹ گیا شمشیر میں بہت طاقت تھی لیکن اس کی کمزور کڑی تھی اس کی پونچ ارجن فوراں کھڑا ہو گیا وہ اپنا خون بہتے ہوئے روکنے کے لیے گھاو پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا شمشیر بنا وقت گوائے دوبارہ ارجن کی اور بڑھا ارجن اس کی کمزوری جات گیا تھا اس نے دوبارہ شمشیر کی پونچ پکڑی اور ہوا میں گول گول گھومانے لگا ارجن نے اسے زمین پر پھینک دیا اب باری تھی ارجن کی ارجن شمشیر پر چڑ گیا اور اس کا گلہ دبانے لگا دوسرے ہاتھ سے وہ شمشیر کی آنکھیں اور موہ پر وار کر رہا تھا ارجن نے شمشیر کی آنکھیں پھوڑ دی وہ ارجن کے وار زیادہ دیر تک سہ نہیں پایا شمشیر کی موت ہو گئی وہاں موجود جو بھی لوگ دیکھ رہے تھے سب حیران رہ گئے شمشیر کو جادوی شکتیوں کے علاوہ حرانہ ناممکن تھا تارکاکش اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا تب ہی ایک سینک اس کے پاس آیا اور بولا مہراج مہامنتری نے آپ کو باہر بلایا ہے انہیں آپ سے کچھ ضروری کام ہے تارکاکش پہلے تو حیران ہوا کیونکہ مہامنتری کام ہونے پر خود ہی اس کے کمرے میں آ جاتا تارکاکش کمرے سے باہر گئے اسے محل کے باہر لے جایا گیا محل کے باہر آنگن میں شمشیر کی لاش پڑی تھی شمشیر کو مرا ہوا دیکھ کر تارکاکش وہیں اس کے پاس زمین پر گر گیا شمشیر اٹھو تارکاکش جو ہمیشہ گمبیر رہتا تھا وہ شمشیر کی موت پر بلک بلک کر رونے لگا سب لوگ تارکاکش کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھے تارکاکش کی حالت چھوٹے بچے کی طرح تھی جس نے اپنا سب سے من پسند کھلونا کھو دیا نشمب تارکاکش کے پاس آیا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا اپنے آپ کو سنبھالیے مہاراج شمشیر کے مات کی سزا اپنے آپ کو مت دیجئے بلکہ اس ارجن کو اس کی سزا ملنی چاہیے اسی نے شمشیر کو مار دیا ابھی وہ اپنے گھر میں ہی آرام سے سو رہا ہے تارکاکش کی آنکھیں لال ہو گئی آنکھوں میں پانی کے ساتھ غصہ بھی تھا تارکاکش زور سے چلایا ارجن تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں کیا تارکاکش شمشیر کی موت کا بدلہ لے گا ارجن کس طرح سے وناش لوک کے لوگوں سے بچ پائے گا کیا درووکہ کمرے سے باہر نکل کر ارجن کی مدد کر پائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے ویر ارجن صرف پاکٹ ایف ایم پر